موسیقی آداب ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جس میں ہم آپ کو کچھ ضروری اطلاع دینے آئے ہیں الیکشن کامیشن آف انڈیا نے اس سال سپیشل سامری ریویجن جو کہ پندرہ سپٹیمبر دوہزار بائیس سے پچیس اکٹوبر دوہزار بائیس تک جاری رہے گا اس دوران وہ سبھی لوگ جو ایک اکٹوبر دوہزار بائیس تک اپنے اٹھارہ سال پورے کریں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں ریجسٹر کر آئے زلہ بانڈیپورا کشمیر کا وہ خوبصورت حصہ ہے جہاں قدرت کے مناظر آپ کو سرور بخشتے ہیں یہاں کافی قدرتی زخائر موجود ہیں زلہ بانڈیپورا تین اسیمبلی کانسٹیونسیز پر مشتمل ہے جس میں گرریز، بانڈیپورا اور سونہواری شامل ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پندرہ سپتمبر دوزار بائیس سے پچیس اکٹوبر دوزار بائیس تک یوٹی آف جمہو اینڈ کشمیر میں سپیچل سمری رویزن کروانے کا شیڈیول جاری کیا ہے اس سپیچل سمری رویزن کے دوران جو بھی الیجیبل انجسٹر لیکٹرز ہے جن کی عمر ایک اکٹوبر دوزار بائیس کو اٹھارہ سال سے جادہ ہے جو اٹھارہ سال کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ اپنا نام بوٹر لسٹ میں درج کروائیں جس کے لیے فارم سکس بارنا ہوگا اس کے علاوہ فارم سیون جو نام ڈیلیشن کے لیے ہے اور فارم ایٹ بوٹر لسٹ میں آپ کریکشن، اپ ڈیشن اور ٹرانس پوزیشن کروا سکتے ہیں پہلی بار ادھار لینکیز کا پرویزن رکھا گیا ہے جس کے لیے پہلے سے ریجسٹر بوٹرز ہیں میں ان کو فارم سکس بی ورنا ہوگا اور نئے الیکٹرز کے لیے فارم سکس میں ادھار کا کولم دیا گیا ہے جسٹرشن کرنے کے دو تریقے ہیں ایک آف لائن اور دوسرا آن لائن اور آن لائن کے لیے آپ وزٹ کریں نوی ایس پی ڈاٹ این یا ووٹر ہلپ لائن آف لائن جسٹرشن کے لیے آپ اپنے بی ایلو ڈیزیگینیٹڈ اے ای ای آر او یا ای آر او سے رابطہ کائن کرے میں جمہو کشمیر کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بے سپیشل سمری ریویزن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ہمارا ابھی تک جو اپک جو ایلیکٹرز فوٹو ایڈنٹری کارڈ کا کوریج ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اب جو یہ سمری ریویزن ہونے جا رہا ہے اس میں جو نئے ووٹرز ہیں جو الیجیبل ہو چکے ہیں جیسے جو اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو انڈرول کر آ سکتے ہیں ان کو انڈرول کر آیا جائے گا اور تاکہ وہ اپنا اپک کارڈ بنا کے ایلیکٹرز رول میں ریجسٹر ہو کے جو ان کا ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ اس کو پوری طرح سے نبھا سکیں اسی کے ساتھ ساتھ اس سمری ریویزن میں جو کچھ چینجز ہوتے ہیں کچھ ایلیکٹرز رول میں ایڈیشنز ڈیلیشنز ہوتے ہیں اور کئی بار کچھ لوگوں کے ایڈریس کے چینج ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی ڈیفکلٹی ہے اس کو ریموف کرنے کے ایلیکٹرز رول میں وہ نام کو لے کے کریکشنز ہو وہ سارے کی پرکریہ بھی کی جاتی ہے اور اس میں جو الگ الگ طرح کے فارمز ہیں وہ دیئے گئے ہیں جو یہ سپیشل سمری ریویزن ہوتا ہے اس میں کچھ فارمز رہتے ہیں جو کی فل کیے جاتے ہیں جس کے بیسس پہ ایڈیشنز ڈیلیشنز کی جاتی ہیں کچھ سلائٹ جو چینجز ان فارمز میں ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا جیسے کہ فارم سکس ہے جس میں جو بھی نیا ووٹر جو انکلوڈ ہونا چاہتے ہیں وہ تھرو فارم سکس ہو سکتے ہیں فارم جو سیون ہے اس میں جو ابجیکشنز ہیں تو پروپوزڈ انکلوڈنز اور ڈیلیشنز وہ وہاں پہ رکھی جا سکتے ہیں جتنے بھی انکلوڈنز یا ڈیلیشنز ہونی ہیں ان کو لے کے جو بھی ابجیکشنز ہیں جیسے کہ کہیں پہ ڈیلیشن کی ضرورت ہے کہیں انکلوڈن جو ہے وہ غلط ہوا ہے تو وہ ابجیکشنز وہاں پہ فائل کی جا سکتی ہیں جو فارم ایٹ ہے اس کا جو ہرائزن ہے وہ تھوڑا براڈ کیا گیا ہے اس میں زیادہ چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں جیسے کہ اس میں کریکشن جو پارٹیکولرز کے ہے یعنی جو نام میں اگر کوئی گلتی ہے سپیلنگ میں گلتی ہے وہ فارم ایٹ کے تھرو کی جا سکتی ہے شفٹنگ آف ریزیڈنز ہے ویڈن کونسٹوینسی اور آوٹسائیڈ کونسٹوینسی وہ اس میں کی جا سکتی ہے ریپلیسمنٹ آف اپک کی ریویسٹ اس میں ڈالی جا سکتی ہے کہ جو فوٹو آم آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے الیکٹرز فوٹو آئیڈنٹیٹی کارڈ اس کو اگر ریپلیس کرنا ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے اور مارکنگ آف پرسن ویڈ دیسیبلیٹی اگر کوئی ہمارے سپیشلی ایبلڈ ووٹرز ہیں ان کا مارکنگ اس میں کیا جا سکتا ہے تو یہ فارم ایٹ میں کیا جاتا ہے اور ایک نیا فارم جو ہے فارم سکس بی جس میں جو اگزسٹنگ ووٹر ہے وہ اپنے آپ کو ادھار لنک کر سکتا ہے اپنے ووٹر آئیڈی کارڈ کو اپنی جو الیکٹرول رول ہے اس کے اندر آپ کا جو ادھار لنکے جگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ فارم سکس بی ہے تو یہ سارے فارم جو ہیں یہ جیسے ہی یہ سمری ریویجن کے ایک ساری شروع ہوتی ہے یہ ایبلیبل رہیں گے اور جو ہمارے بی ایل اوز ہیں وہ بھی ایکٹیولی اس میں پارٹ لیں گے کہ وہ جو نئے ووٹرز ان کو ریجسٹر کرائیں تاکہ کسی بھی طرح کے کوئی اگر نئی انکلوجنز ہے وہ بھی ہو سکے اور اگر کوئی ڈیلیجنز یا ٹرانس پوزیشنز یا شفٹنگ ہے آف ریزیڈنس وہ بھی ساتھ ساتھ میں ہو سکے الیکشن میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے اور لوگوں کو ان کے ووٹ کی اہمیت کی جانکاری دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کئی سارے پروگرام شروع کیے ہیں فارم ایٹ اس وقت پھلپ کرتے ہیں جب ہم کسی گاؤں میں ہے کسی شہر میں کسی بچے کی شادی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے ہیں تو پہلے ہم اس کا فارم سکسی استعمال کرتے ہیں پہلے وہ وہاں پر ڈیلیٹ ہوتی ہے پھر دوسری جہاں پر اس کی شادی ہوتی ہے وہاں پر ہم اس کو فارم سکس پھلپ کرتے ہیں لیکن اب ہمیں ہمارے پاس فارم ایٹ ہے جس کا مطلب ہے شیفٹنگ تو جب ہم فارم ایٹ بڑھتے ہیں تو جس گاؤں کی وہ لڑکی ہے تو وہاں پر اس بیالو سا وہ وہاں پر ہمیں ڈیٹیلر میں لکھتا ہے اور وہاں پر وہ فارم پھلپ کر کے لاتے ہیں اور جس گاؤں میں اس کی شادی ہوتی ہے وہاں پر ہم اس کو وہ فارم دوبارہ پھلپ کرتے ہیں پھر ہم الیکشن آفیس میں ڈال کر وہاں پر وہ پروسس کرتے ہیں اور اپنی جہاں پر وہ تھی وہاں پر وہ ڈیلیٹ ہو اور اس دوسری گاؤں میں وہ انرول ہوتی ہے اگر کسی جگہ پہ کسی آدمی کی ڈیتھ ہو گیا ہے یا کسی آدمی کی کسی لڑکی کی شادی دوسری ایریا میں دوسری کونشنسی میں ہو گیا ہے تو وہاں پر اس کے گھر والے کسی سے ایک فارم لے لیتے ہیں فارم حاصل کرتے ہیں جو فارم یعنی سے ہم دیتے ہیں اور وہ فلپ کر کے ہمیں دیتا ہے اور ہم فارم سیون اس کے لیے سبمیٹ کرتے ہیں اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے سپیشل سمری ریویجن ہوتا ہے یا ہمارے سویپ کے پروگرامز ہوتے ہیں ہم گھر گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہر گھر میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اٹھارہ سال کا جو بھی آدمی ہوگا اس کو ہم ریجسٹر کرتے ہیں الیکٹر رول میں اور جہاں پر کسی کوئی آدمی آلریڈی انرولڈ ہوگا اس کی کاریکشن اگر کسی جگہ پر ہوگی پیڈکولرز کی اسے ہم اس کا سالیڈ پروف لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کاریکشن بھی کرتے ہیں آدھار کارڈ کو بھی لنک کر سکتے ہیں اپک کارڈ کے ساتھ اس کے لئے الیکشن کمشن نے ایک نیا فارم دیا ہے فارم سکس بی جو کہ بیالو کے پاس رہے گا وہ ہر گھر میں جائے گا وہاں پر ووٹر سے آدھار نمبر مانگے گا اور ان کو لنک کر کے اپ ڈیٹ کرے گا آن لائن میں ہمارے پاس الیکشن کمشن کی طرف سے ایک پورٹل ہے این وی ایس پی اور دوسرا ہے ہمارے پاس ہلپ لائن نمبر بھی ہے این وی ایس پی پورٹل پر کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں جو بھی چاہتا ہے چاہے ایڈیشن کرنا چاہتا ہے ڈیلیشن کرنا چاہتا ہے کاریکشن کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ جا سکتا ہے این وی ایس پی پورٹل اوپن کر سکتا ہے اور اپنا اپنی ڈیٹیلز دارج کر سکتا ہے چونکہ جب وہ ڈیٹیلز دارج کرے گا وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم اس کو ویریفائی کریں گے اس کے بعد وہ انرول ہو سکتا ہے جو بھی کاریکشن کرنا چاہتا ہے جب ہمارے پاس آئے گا ہماری پورٹل پر ہم ویریفائی کریں گے اس کے بعد وہ گار بیٹھے بھی اپنا کام کر سکتا ہے حارم سکس کے بغیر آپ اس میں اندراج کوئی بھی شاکست نہیں ہو سکتا ہے حارم سکس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں تین ڈاکومنٹ یا دو ڈاکومنٹس ہم کہیں گے مین میں تو ڈاکومنٹ ایک جو ہے اس میں ڈیٹا برت کا لازمی ہونا اور ایڈرس پروف کا لازمی ہونا ہے ایڈرس پروف بھرکے ہم یہ اپنا انرول کروا سکتے ہیں اپنا نام ناظرین کئی ایسے لوگ ہیں جو ووٹر لسٹ میں اپنا نام چینج کرانا چاہتے ہیں یا کوئی گلتی اگر ہو گئی ہو یا کوئی ڈیلیشن یا ایڈیشن کرانا چاہتے ہوں اس چیز کے لئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کئی فارمز جاری کیا ہیں اور اب اگر آپ اپنا آدھار کارڈ لینک کرنا چاہتے ہیں اپنے ووٹر لسٹ کے ساتھ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مرا نام اسکان ہے آپ لوگوں سے ہماری رویکشت ہے کہ اگر آپ کو الیکٹورل رولز میں کسی قسم کی ڈیلیشن کرنی ہے تو فارم سیون فل کر کے نزدیکی بی ایل او اے ای آر او ای آر او کے پاس جمع کرائے یہ سویدہ آپ کو آن لائن بھی مل سکتی ہے این وی ایس پی پورٹل یا ووٹر ہیلف لائن استعمال کر کے ان پروگراموں کے تحت ووٹروں کو الیکشن کے پروسس سے متعلق ہر قسم کی جانکاری فرہم کی جاتی ہے میرا نام مہنازمونیر ہے اگر آپ پہلے سے انروڈ جاؤ اور اپنا آدھار لنک کرنا چاہتے ہیں تو جل سے جل فارم سکس بھی نزدیکی بی ایل او اے ای آر او یا ای آر او کے پاس جمع کرائیں یا آن لائن سبمیٹ کرائیں جی ہاں اگر آپ کے ووٹر لسٹ میں کسی طرح کی غلطی یا اپنے ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کرانا چاہتے ہیں تو جل سے جل فارم ایٹ اپنی بی ایل او اے ای آر او یا ای آر او کے پاس سبمیٹ کریں یا آن لائن این وی ایس بی پورٹل یا ووٹر ہیل اپ لائن استعمال کریں میرا نام سیرہ تھے میں اٹھارہ سال کی ہوں ایلیکشن کومیشن آف انڈیا نے 15 ستمبر سے 25 اکتومبر تک سپیشن سامر ریویجن سٹارٹ کیا ہے وہ لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال کمپلیٹ ہوئی ہیں یا پھرسٹ اکتوبر 22 کو اٹھارہ سال کمپلیٹ ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہیں کہ وہ اپنا نام اندراج کرائیں اتنا ہی نہیں ملک میں ووٹروں خاص طور پر عورتوں نوجوانوں معذوروں اور پسماندہ طبقات سے جڑے لوگوں میں ووٹ کی اہمیت سے متعلق جانکاری بڑھائی جاتی ہے فارمز ایک رینسٹریشن کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزوں کا خیال دکھنا ہوگا ایک چیز آپ کے پاس دو چیزیں ہونے لازمی ہیں ایک آپ کے ڈیٹا برد سٹیفکیٹ جو آپ کسی سکول سے لے کے آ رہے ہیں اور دوسری آپ کے پرمنٹ ایڈر سٹیفکیٹ جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بھی لازمی ہے اس کے بعد ایک فارم ہمیں فارم سکس دینا پڑتا ہے وہ ہمیں فیل اپ کر کے ان کے حوالے کرنا پڑتا ہے اور بیالو صاحب نے کافی محارت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے کافشن کو سلام کرتے ہیں جن لوگوں کا نام کسی بھی وجہ سے ووٹر لسٹ سے خارج ہوا ہے یا نام گلت درج ہوا ہے انہیں بھی اپنا نام اس فیرست میں شامل کرنے یا اپنی تفصیلات کو ٹھیک کرنے کا موقع مل رہا ہے جب بھی ہم دپارٹمنٹ اف ایلیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں پہلے ہمارے دماغ میں اس چیز کا خیال آتا ہے وہ ایلیکشن کارڈ ایلیکشن کارڈ آج کی جنریشن میں ہمیں کافی زیادہ مدد کرتا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں ایلیکشن کارڈ کے لئے ہمیں اپنا اگر آپ کو ایلیکشن کارڈ بنائینا ہے اس کے لئے آپ ایٹین ابو ہونے چاہیے سو گو اور میک یو ایلیکشن کارڈ اگر آپ ہونے والے ایٹین ابو سو اس چیز کو بولیئنا ایلیکشن کارڈ بنائیے جو کہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے لوگ ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانے یا پہلے سے درج شدہ تفصیلات کی خامیہ دور کرنے یا پھر اپنا آدھار نمبر ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کا کام آن لائن بھی کر سکتے ہیں ووٹر لسٹ میں درج لوگوں کو پہلی بار آدھار کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یعنی اب لوگ ووٹر لسٹ میں اپنا آدھار نمبر بھی درج کر سکتے ہیں ایلیکشن مہکمے کی کوشش ہے کہ عوام کا ہر طبقہ اس وقت جاری سمری ریویجن کے عمل کا فائدہ اٹھا کر ووٹر لسٹ میں اپنا نام اندراج کرائیں یا پھر پہلے سے درج شدہ نام یا دیگر تفصیلات میں اگر کوئی گلتی ہے تو اسے درست کرائیں اور ساتھ ہی اپنا آدھار نمبر لسٹ میں شامل کرائیں ناظرین آپ سبی سے گزارش کرتے ہیں کہ سپیشل سمری ریویجن جو کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جاری کیا ہے اس میں بڑ چڑھ کر حصہ لیں پندرہ سپٹیمبر دو ہزار بائیس سے پچیس اکٹوبر دو ہزار بائیس تک سپیشل سمری ریویجن جاری رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی